قدس فاتح صلاح الدین ایوبی کی کس نمبر انیس کا شاندار لیکن غزبنا کریلر ٹری آٹیر سے نشر ہو چکا ہے ملک معدود زبردستی سلطان بن کر ملکہ خاتون اور ان کے جانساروں کو تلوار کے زور پر گرفتار کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں ان کے مطابق پرانے سلطان کے بفادار سلطنت میں بغاوت پھیلانے کا مرتقب ہو رہے ہیں جس پر انہیں سزائے مت دی جائے گی جبکہ امیر شیرکو انگلی اٹھا کر چلا کر جواب دیتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کہ سلطنت سے غداری اور بغاوت خود ملک معدود کر رہے ہیں اور الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے امیر اسفہانی اور عماد کی طرف سے شیرکو کی حمایت کیے جانے پر زنگی سلطنت کے تین وفاداروں کا سرقلم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اور ملک معدود محض اپنی بیعت نہ کیے جانے پر زنگی سلطنت کے وفاداروں کا خون بہانہ اپنے پر حلال سمجھتے ہوئے شیرکو پر تلوار اٹھا لیتے ہیں اس مواقع پہ ہو سکتا ہے کہ ایک ٹویسٹ ہمارا منتظر ہو اور سلطان نوردین زنگی بزاتے خود محل پہنچ کر اپنے ساتھیوں کی جان بخشی کا سبب بنے کیونکہ اس ٹریلر کے اگلے ہی لمحے میں ہم سلطان نوردین زنگی کا قرارہ تاماچہ ملک معدود کے چہرے پر پڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جس سے ان کی موئے موئے ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ سلطان نے انہیں اپنی سرزمین سے دفع ہو جانے کا حکم دے دیا ہے اور ملک معدود اپنے وفادار جنگجوں کے ساتھ شام پر حملہ کرنے کا سوچ کر واپس ہوتے دکھائے دے رہے ہیں ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ وفادار یہودی اور عیسائی ہیں یا کوئی اور بعدے کے مطابق اسمت خاتون سے نکاح کرنے کے لیے سلطان نوردین زنگی کو ان کے قبیلے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے جہاں اسمت خاتون سلطان کے سامنے شرط رکھتی ہیں کہ پہلے ان کا حق مہر ادا کیا جائے پھر نکاح ہوگا اور ان کا حق مہر یہود و نصارہ کے مقابلے میں سلطان کی فتح ہے سلطان نوردین زنگی نے غزہ کو حدف بنانے کے لیے صلاح الدین ایوبی کو مقرر کر رکھا ہے لیکن فیلحال صلاح الدین ایوبی کا اولین حدف تابوت سکینہ ہے جسے تباہ کر کے وہ گویا پہلے یہودیوں کی ریڑکی ہڈی توڑنا چاہتے ہیں ویڈیو لائک چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا مزید ایڈیٹس اور اپڈیٹس کے لیے ویو ریویو چینل کے ساتھ منسلک رہیں شکریہ